نمازکار دوستو تو آج کی ویڈیو میں ہم پریوڈ کا پیپر ہوا ہے پچھلے سال کا سبجیکٹ ہے میتومیٹکس کا ہم سولیوشن بتائیں گے اس ویڈیو میں دوستو ہم نے پہلے سانس کا سولیوشن بتا دیا اگر ویڈیو نہیں دیکھی تو جا کر دیکھ سکتے ہیں دوستو جیسا کہ میں نے اس ویڈیو میں بتا جاتا کہ میرے پاس سانس اور میتومیٹکس ان دونوں کا ہی پیپر ہے تو میں ان دونوں کا ہی سولیوشن پروائیڈ کرا سکوں گا اگر آپ کے پاس پیپر ہوں تو آپ ہمارے ٹیلیگرام گروپ کو جان کر سکتے ہیں اور وہاں پر آپ ان کی پکچر نکال کر پوٹو کی ہنچکار ہمیں دے سکتے ہیں تاکہ میں سولپ کر کے آپ کو پروائیڈ کرا سکوں گا تو آسا کرتا ہوں کہ آپ ٹیلیگرام گروپ جان کر سکتے کر رہو گے تو اس کی لنک آپ کو ویڈیو کی ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گی تو چلیے آج کا کوشن پیپر سولپ کرتے ہیں تو ایک میٹمیٹکس ہے پہلے آپ نردیس پڑھ لیجئے کہ سبی پرسن انیوار ہیں آپ کو سبی کرنا ہے پرسکرمانگ ایک سے پانچ تک بچتینش پرسن ہے ان میں ایک ایک انگ کا ہے یعنی پانچ انگ کا ہی رہے گا پرسکرمانگ چھے سے دس تک دو انگ کے ہیں اسی کے ساتھ سے آپ کو سولپ کرنا ہے کیا رشت چودہ تک تین انگ اور پندرہ سے کچھ تک چار انگ کے ہیں تتہ بائیس سے چبیس تک پانچ انگ کے ہوتے ہیں پرسکرمانگ چھے سے چبیس تک آنترک وکلپ بھی دیئے گئے ہیں چلیے صحیح وکلپ چنکر لکھنا ہے پرسکرمانگ ایک میں دیا ہے دو سرل لے کا ہے a1x پلس b1y پلس c1 برابر 0 تتہ ہے a2x پلس b2y پلس c2 برابر 0 کے سمانتر ہونے کی سرط ہے سمانتر یعنی جس میں کوئی حل نہ ہو دیکھیں دوستو یہ ہمیشہ ایک نئے ایک بار چاہی جاتا ہے آپ کے پیپر میں ان تینوں میں سے کی سمانتر کونسا ہے ان میں کونسا ہے تو اس میں کیا یہ والا ہو جائے a1 اپون a2 برابر b1 اپون b2 برابر تو اس میں کوئی حل نہیں ہوگا اس میں کیا ایک عددتی حل ہوگا یعنی ریکہیں کیسے پتیچیدی ہوں گی اور اس میں کیا سمپاتی ہوگی ریکہ یعنی انتہ انیک حل ہوں گی تو یہ ہمیشہ ایک نئے کنچہ جائے گا تینوں میں سے آپ کو ہمیشہ کنچہ جائے گا دوسرا ہے 369 کا کونسا پد 37 ہے دوستو اس کا سوپ کریں گے تو یہ نوہ پد 37 آئے گا اگر آپ کو سولیوشن چاہیے کس پرکار آئے تو آپ کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں اس کے لئے میں لگی ویڈیو آپ کو بتا دوں گا یہ آنسر کس پرکار آیا اگر آپ کو ڈاؤٹ ہو تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں کمنٹ باکس میں جا کر یدی برت کی ترجہ 6 سینٹی میٹر ہے تو اس کا چیت پل ہوگا برت کی ترجہ 6 سینٹی میٹر ہے تو چیت پل کیا ہوگا 36 پائی ورک سینٹی میٹر ہوگا ٹھیک ہے کسی گھٹنا کے گھٹت ہونی کی پرائیکتہ پی ہے تو گھٹت تو اس کے گھٹت نہ ہونی کی پرائیکتہ تو بن مانس پی ہو جائے گی کیونکہ بن اپ آن پی نہیں ہوگا ڈیل تو ہونا ہی نہیں ہے اور سونے بھی نہیں ہوگی اس کے بعد پسٹمانگ پانچ بائے ایکس سکر پلیس ٹو ایکس پلیس بن برابر جیرو کے مول ہوں گے جب آپ اس کے سولیوشن کا سول کریں گے تو اس سمان مول ہوں گے یعنی اس میں کیا دنات مک چیز آئی جو آپ کا ڈی کمان ہوگا وہ دنات مک آئے گا تو اس لیے اس کے سمان ہوں گے ٹھیک ہے سوری سمان پنچ رہا ہے تو جیرو آئے گا اس کا بیوکتہ ٹھیک ہے تو کیونکہ اسمان ہوں گے تو دنات مک آتا ہے اسی پرکار آپ دیکھ سکتے ہیں دوسرا ہے دیکھ سیتان کی پورتی کیجئے دوسرا ہے سونے کے ایک پر کیا ہوتا ہے بیٹا برابر مائنس بی اپون اے تو یہاں پر بی کتنا دیا ہے فور دیا ہے اور ایک کتنا دیا ہے ایک دیا تو مائنس فور اپون ایک تو کیا ہے مائنس فور یہ اس کا ہو جائے گا یعنی بیوکتہ سونے ہیں تو مول کیسے ہوں گے ابھی میں نے پیچھے ہی بتایا تھا کہ بیوکتہ سونوں گا تو مول باستوک اور برابر ہوں گے ٹھیک ہے پرتم پانچ پراکٹر سنکیاؤں کا ماد تین ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ اچھی طریقے کر لیں پرتم پانچ پراکٹر سنکیاؤں کا ماد تین ہوتا ہے پانچوں کو جوڑ دیں گے اور پانچ سے روائٹ کر دیں گے آپ جیدی برت کا ستپل فور پائی ویک سنٹی میٹر ہے تو اس کی ترجیہ ٹو سنٹی میٹر ہوگی ہے آپ شول کریں گے جب آئے گا آپ کا امسل کمنٹ کریں گے تمہیں بتا دوں گا اور آپ ہماری ٹیلی گرام گروپ کو جرور جان کرنے اس کی لنگ ویڈیو ڈسکرپسن مل جائے گی اور آپ کے جتنی پیپر ہوتا آپ ہمیں وہاں پر سنٹ کر سکتے ہیں اس کی سولیوشن ہم آپ کو پروائیٹ کرا دیں گے کسی بندو سے بلد پر کیچی گئی اس پر سے ریکھا ہے تو سمان ہوتی ہیں کیسی ہوتی ہیں سمان ہوتی ہیں تو یہ پرسکرمانگ دوسرا ہے چلی پرسکرمانگ تیسرے پر بات کر سکتے ہیں سائن اس کا ٹیٹا برابر کیا ہوتا ہے بن مانے کوس اس کا ٹیٹا تو یہ اس کا یہ آنسر ہو جائے گا دوسرا ہے سائن نبی مانس ٹیٹا کوس ٹیٹا ہوتا ہے کوس ٹیٹا کہاں پر دیوال ہے تو یہاں پر آپ دوسرا کر دینا تیسرا ہے ٹیٹا کوم سائن ٹیٹا اپون کوس ٹیٹا لگ سکتے ہیں تو یہ اس کا آنسرہ تیسرا ہو جائے گا چوتہ ہے کوس ٹیٹا کوم کے لگ سکتے ہیں بن اپون سائن ٹیٹا اس کے بعدیں سائلت اس کا ٹیٹا مایس بن کو ہم کے لگ سکتے ہیں ٹین اس کا ٹیٹا ٹھیک ہے کیونکہ بن ٹین اس کا ٹیٹا ٹیٹا ہے یہاں پر صدقل جب آپ سوٹ لگائیں گے ایک منس ایک سو کا اول سکر پلس بائی منس بائی تو آپ کو روٹ نو میں آئے گا تو اس کا ہم تین باہر نکال لیں گے تین آنچہ جائے گا سبھی سمدباؤ تربو سمروپ ہوتے ہیں کیا پہنچ رہا ہے سبھی سمدباؤ تربو سمروپ ہوتے ہیں دوستو یہ کیونکہ یہ سبھی سمدباؤ تربو سمروپ ہوتے ہیں سبھی سمدباؤ تربو سمروپ ہوتے ہیں سیڑی 8 6 4 کا 6 بہ پد مانس دوگا تو یہ بھی اسد ہے کیونکہ اس کا پد میرے خواہ سے لگ بک مانس کی اٹین آئے گا تو اردگولی کا سمپور پرسٹ پورپا یار سکیر ہوتا ہے یہ اسد ہے کیونکہ یہ نہیں ہوتا ٹھیک ہے یہ اسد ہو جائے گا آنکڑوں میں ادکتہم آورتی والا پریچن بولک کہلاتا ہے تو یہ ست ہے کچھ ادکتہ بار آتا ہے پریچن بولک بار کہلاتا مانگ پانچ پر ہے ایک سب دو واقع میں اتر لگنا ہے آپ کو پہلا کسی کمبے کی چاہت تھا انچائی سمان ہونے پر شور کا انین کون کتنا ہوگا تو یہ کتنا پینتالی ڈگری ہوگا جب بھی دونوں سیم دی ہوں تو امیسا پینتالی ڈگری ہی رائے گا ٹیٹا کا مان ٹیٹا بڑا 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 کتنا ہوگا پینتالی ڈگری چلی پس دوسرا ایس ایک واقع میں آپ کو بتانا ہے چلی دیکھ لیتے ہیں کیا ہے تو دیا ہے سمپاتھی دیکھاؤں کی سمیل کرانے کے کتنے جا لوں گی جیسا کہ میں نے پہلا ہی آپ کا آپس میں تاہاں انیکل ہوں گے ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ انیکل کر دینا لیکن میں بتایا تھا اس میں کوئی نہیں تھا لیکن اسی پرکار آپ کا ایک نائک امیسا پہنچا جاتا ہے آپ کی بار کیا ہے تیسرا ایوکلیٹ واجن پریمی کا کیا تو یہ کیا ہوتا ہے اے برابر بی کی او پلس آر یعنی باج برابر باجہ گونہ باق پل پلس باج برابر باجہ گونہ باق پل پلس سیس پل یہ آپ کا ایک لیٹ واجن پریمی کا ہے تری ایکس سکیر پلس پور ایکس پلس بن کی گات یہ کتنی ہیں دو تو یہاں پر آپ دو لکھ دیجئے برت تتہ اس کی اسپرس ریکہ کے اوبینشٹ بندیو کو ہم کیا کہتے ہیں اسپرس ریکہ کہتے ہیں یہاں پر آپ اسپرس ریکہ لکھ دیجئے برت تتہ اسپرس ریکہ کے یہاں پر دیکھ رہا ہے اسپرس ریکہ بینشٹ بندیو کو ہم اسپرس ریکہ کہتے ہیں پشن دیئے گئے ہیں آپ کے بندیو یہ ایک ہمیں سب دونہ مرم کنچے جاتی ہے اچھی طریقی سکل لینا بندیو جیرو جیرو تتہ چار تین کی بیچ کی دوری یاد کرنا ہے اس میں اور آپ کو اس میں مد بندیو یاد کرنا ہے ٹھیک ہے پشکرمانگ ساتھ میں دیا گیا یہ بات جی کیوں ہے اسپرکہ ہم نے ایک ویڈیو بنایا تھا بھی اور آپ نے نہیں دیکھا تو آپ دیکھ سکتے ہیں چینل پر جا کر یا لنک آپ کو مل جائے گی ویڈیو کی ڈسکرپسن باکس میں اس کے اطلاق آباز ایک ویڈیو دورہ 12 15 کو آپ کو ایک سی اپ یاد کرنا ہے اور پشکرمانگ ساتھ میں ایک سکر مانس پور ایکس پلس سکس میں سونے کو کا ہے کہ ہم سونے کو کا گودھن پر لکھنا ہے اور آپ کو پھل سالیشن چاہیے تو آپ کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں آپ کو پھل سالیشن پروائیٹ کرا سکتے ہیں یادی کوئی گرہ آپ بیچ برابر پی ایکس ایکس کو دو بندو پر کاٹتا ہے تو ایک سونے کو دو پر کاٹتا ہے تو اس کی سونے کو دو ہی رہے گی ایک پانچ سے کوئی گوار فیکا جاتا ہے ایک آواز سن کے پراپ کرنے کی پرایکتہ آپ کو یاد کرنا ہے اس کی اطلاق آیا تھا 22 آس کے پتوں کی گھڑی میں ایک پتہ یاد درجہ نے کیسا جاتا ہے پرایکتہ یاد کروں کی وجہ ایک اککہ ہو تو ایک اککہ کہ آپ کو پرایکتہ یاد کرنا ہے دس بتا ایک تہلے میں پنچ کا لیے ہم تین لال گیندے اس تہلے میں سے گیند یاد درجہ نکالنے پرایکتہ یاد کرو کی وجہ لال ہو یہ پہنچہ ہی آتا ہے یہ بھی آئیت ہے فائنل آئیت میں یادی کسی گھٹنا کے گھٹے تونک پرائیکت ہے 0.05 ہے تو اس گھٹنا کے نا گھٹنے کی پرائیکت تک کیا ہوگی تو کس پرسکر مانگ گیار مہا ہے یادی پندرہ کوٹ ایور آور آٹھ تو سائنے تتہ سائکے کے معنی آپ کو یاد کرنا ہے تو اس پرکار اگر آپ کو فل سولیشن چاہیے تو آپ بتا سکتے ہیں کمینٹ کر کے اور اچھا ریسپنس ملے گا تو ہم سولیشن بھی کرا سکتے ہیں تو آپ اچھی تک دیکھ لیجئے اس پرکار آپ کا آیتہ پیپر کیونکہ یہ بتاؤں گا اور بیسی بھی امپورٹنٹ سبھی امپورٹنٹ ہی ہیں ان کو اچھی طریقے کر لینا جو کی ترماثر کا آپ کا میں بار بار یہی بول رہا ہوں کی ترماثر کا آپ کی پری بورٹ کے ہوں گے اس پچھلے سال کا اور اس سال کا وہ اچھی ترماثر کا لیجئے تو آپ اپنے بورٹ پریچہ میں بہتر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تیل سپر میں لکھنا ہے آپ کو یہ بار بار پنچ جاتی ہے تیل سپر میں اور پائیتہ گورسپر میں یہ دونوں ہی بہت بہت ہی مہتپور ہیں یہاں پر آپ ایک لیٹ بوازن پریمکہ کا پریوک کرنا ہے اس میں آپ کو سوینر کے گوڑاں کو جستے دا کی جانچ کرنا ہے چاند نمبر میں پنچا جاتا ہے بہت ہی سمپل کوشن ہے دوستو یہ آپ کا پیپر ہے پریوک کا میٹمیٹکس کا اس کو اچھی طریقے سے آپ سولو کر لیجئے اور جو آپ کی بار آپ کا ہوگا اس کو بھی آپ اچھی طریقے سے سولو کر لینا چلیئے سرائیڈ ہے کچھ یہ آپ کا کیونکہ 26 کوشن آتے ہیں میٹ کا پیپر بہت ہی بڑا رہتا ہے تو اس کو آپ کو ٹائم ٹیبل کے حساب سے کرنا پڑتا ہے اور کوشن کے لیے کیونکہ آپ ابھی سے آپ تیاری کرنے کی تین گھنٹے میں آپ ابھی سے آپ دیکھ لیں کہ آپ کو یہ سول کر سکتے ہیں کی نہیں کیونکہ پیپر میں ٹائم بہت ہی قیمتی رہتا ہے کیونکہ ابھی سے اگر آپ ایکسرسائز نہیں کریں کی اس پرکار آپ کو کرنا ہے تو آپ لکل نئی ٹائم نہیں بچا سکتے تو یہ اچھی طریقے سے آپ ابھی سے کریں تو دوستو آسا کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگی ہوگی ویڈیو اچھے لگی ہو تو ویڈیو کو لائک جب کرنا اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لینا اور بیل آئیکن کا ویٹن دبا لینا تاکہ ہم جو بھی ویڈیو اپلوڈ کر سکیں اس کی نوٹی پکیسن آپ کے پاس جلدی سے جلدی پہنچ سکے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں جب تک کے لیے آپ دیکھتے رہیے آپ کا اپنا ہی چینل ایس کی ٹیز